اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گاڑی کے ایک انتہائی اہم پردے کے بارے میں اہم حصے کے بارے میں جس کے بنا گاڑی چلنا ناممکن ہے جی آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں ہمارے سامنے سپارگ پلگ وائرز پڑی ہوئی ہیں آج ہم اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہماری گاڑی کا پسٹن اوپر موف کرتے ہیں ٹی ڈی سی پہ جب آتے ہیں تو انہیں ایک کرنڈ کی ضرورت ہوتی ہے کمبسچن کے لیے تو اس کرنڈ ہمیں ملتا ہے دسٹریبیوٹر سے ان پلگ وائرز کے ذریعے ہمارے پسٹن کے جو ہیڈ ہوتا ہے اس تک پہنچتا ہے اور پسٹن جب بالکل ٹی ڈی سی پہ آتا ہے تو اس سے سپارگ پلگ تک پہنچتا ہے اور پھر پلگ سے آگے دسٹریبیوٹ ہو کر آگے سرنڈر میں جاتا ہے اور پسٹن نیچے کو موف کرتا ہے کمبسچن ہونے کی نتیجے میں جی فرینڈز ان شارٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی کو چلنے کے لیے کرنڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور کرنڈ سپلائی ہوتی ہے یہ کرنڈ بناتے نہیں کرنڈ سٹور نہیں کرتے کرنڈ سپلائی ہوتی ہے ان وائرز کے ذریعے جو کہ وائرز کا کام ہوتا ہے پوری دنیا میں تو ظاہر ہے یہ جب حراب ہوگی تو گاڑی میں بہت سارے مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں اور یہ ایسی چیز ہے جس پہ بہت کم دھیان جاتا ہے عام طور پر لوگوں کا مکینک حضرات تو اس کو چیک کریں گے ظاہری طور پر ہے ان کو تو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ تو چیک کریں گے لیکن عام کسی بھی بندے کے لیے یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ جج کرنا کہ ہماری گاڑی میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے اور یہ کیوں گاڑی اس طرح کا مسئلہ کری ہے تو میں آپ کے کچھ سمٹمز بتا دیتا ہوں ممکنہ طور پر یہ سمٹمز ہو سکتے ہیں جب آپ کی گاڑی اس طرح کے مسئلے کرے اس طرح کی علامات شو کرے تو ممکنہ طور پر آپ کی گاڑی کی پلگ وائرز حراب ہو سکتی ہیں کریک ہو سکتی ہیں ان میں نظر نہ آنے والے کچھ کریکس ہو سکتے ہیں کچھ ڈیمج ہو سکتی ہیں جو کہ نظر نہیں آتا عام نظر سے لیکن اس سے آپ کی کرنٹ کی سپلائی متاثر ہوتی ہے آپ کی پسٹن کو آپ کے سلنڈر کو صحیح پراپر کرنٹ نہیں مل پاتی کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی اس وجہ سے گاڑی آپ کی مسنگ کرتی ہے سب سے مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی آپ کی مسنگ کرتی ہے تو ظاہر بات ہے ظاہر بات یہ ہے جب کبھی سپارک ہوگا سلنڈر میں کبھی سپارک نہیں ہوگا کبھی پسٹن پاور کے ساتھ نیچے جائے گا کبھی پسٹن پاور کے بنا بلکل باقیوں کے ساتھ ہی فلو میں واپس جائے گا تو پاور پہ بلکل واضح طور پر اثر پڑے گا اور اس کا حراب سپارک پلگ وائرز کا حراب اور حراب وائرز کا حراب پلگ وائرز کا ایک اور نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی گاڑی کی پاور تو ڈاؤن ہوگی ہی آپ کی گاڑی کا فیول کنزمشن بھی انتہائی حراب ہو جائے گی یا اس کے قریب تک پہن جائے گی اور تیسرا ایک اور مین پرابلم ہوگا جب آپ کی سپارک پلگ وائرز حراب ہوں گی اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ کی وائرز ہی شاٹ ہوں گی تو کسی بھی جگہ سے جب آپ پانی وغیرہ سے گزریں گے یا اکثر بارش میں آپ سفر کر رہے ہوں گے تو جس جگہ بھی آپ کی وائرز کو پانی زیادہ لگے گا تو آپ کی گاڑی ایک سیکنڈ لگائے بغیر آپ کی گاڑی بند ہو جائے گی تو آپ کو یہ پرابلم ہوگا کہ نمبر ایک تو آپ بارش میں ہوں گے یا آپ پانی وغیرہ میں بھزے ہوئے ہوں گے جدر آپ کی وائرس کو پانی لگ جائے گا تو آپ کی گاڑی بند ہو جائے گی پھر آپ کو حل یہ کرنا پڑے گا واپس اپنی ساری وائرس نکالیں گے اپنی وائرس کو ہشک کریں گے ہوا ماریں گے واپس لگائیں گے تو تب جاگے گاڑی سٹارٹ ہوگی تو آپ کے لئے ٹھیک ٹھاک مین قسم کا مسئلہ بن جائے گا تو یہ تین تو لازمی قسم کے ظاہری فنکشنز ہیں جو حراب وائرس کر دیتی ہیں آپ کی گاڑی کا فیول کنزمشن حراب ہو جاتی ہے آپ کی گاڑی مسنگ کرتی ہے آپ کی گاڑی جٹکے مارتی ہے آپ کو چلانے میں پک نہیں دیتی آپ کی گاڑی کی پک کمزور ہو جاتی ہے اور ایک اور سب سے مین چیز کہ آپ کی گاڑی بند ہو جاتی ہے بلکل ہی چلنے کے قابل نہیں رہتی بند ہو جاتی ہے جب تک کہ آپ اپنی گاڑی کی پلگ وائرس کو دوبارہ ہشک نہیں کرتے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ اپنی گاڑی کو بلکل اے ون حالت میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی فیول کنزمشن بھی ٹھیک ہو وہ جڑکے بھی نہ بھارے مسنگ بھی نہ کرے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کی کوئی بھی کیبل یا تین میں سے کوئی یہ کیبل مسئلہ کر رہی ہے یا مسنگ کر رہی ہے تو آپ یا آپ کی گاڑی پانی میں بند ہو جاتی ہے تو آپ کو آپ ساری علامت چیک کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی وائرز میں ہی مسئلہ ہے تو آپ فوری طور پر اپنی پلک وائرز کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ چینج کریں گے تو آپ کا مسئلہ دور ہو جائے گا آپ کو آندی سپارٹ ہی پتا چل جائے گا کہ میری وائرز میں ہی مسئلہ تھا تو آپ وائرز چینج کر دیں گے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو اگر اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہوا وائرز چینج کرنے کے علاوہ ریپلیس کرنے کے بعد بھی مسئلہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر بھی آپ کا مائنڈ کلیر ہو جائے گا کہ اس گاڑی میں مسئلہ کیا ہے تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ پلگ وائرز ہمیں یوز کون سی کرنی چاہیے یہ دو تین قسم کی کوائلٹی میں آتی ہیں ابھی سب سے پہلے میرے پاس لیفٹ سائیڈ پہ یہ پلگ وائرز پڑی ہوئی ہیں سزوک کی گاڑیوں کی یہ پلگ وائرز ہیں تین سرنڈر کی تو اس میں تین کیبلیں تو ہوں گی جو ڈریکٹ پلگ تک لگیں گی اور ایک کیبل ہوگی جو ڈسٹریبیوٹر سے ہوتی ہوئی کوائل میں لگے گی تو ٹوٹل چار کیبلیں اس میں ہوتی ہیں تو یہ مارکٹ میں سب سے تقریباً لوگ کوالٹی میں ہوتی ہیں یہ چھ سو سے سات سو روپے تک کی رینج میں چھ سو سات سو آٹھ سو تک کی رینج میں آپ کو مل جاتی ہیں وہ تو ظاہر ہے ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کس جگہ پہ ہیں تو ان کیبل کا بھی ہم نے یوز کیا اپنے کسمرز کو ہم نے لگا کے دی ہیں ان کیبلز کا بھی ریزلٹ ٹھیک ٹھاک ہے بہتر ہے زبردست ہے یہ کیبل گرم بھی نہیں ہوتی اور ان کے پاور بھی یہ ڈراب نہیں کرتی ان کیبلز کا بھی ٹھیک ٹھاک زبردست قسم کا ریزلٹ ہے آپ ٹینشن فری ہو کے اپنی سلوکی گاڑیوں میں یہ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اچھی ورائٹی میں بھی کیبلز آ جاتی ہیں میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں کہ اچھی کیبلز کی اس طرح کی دکھیں گی وہ بھی اس میں بھی چار پیس ہوں گے کیبلز میں ابھی یہ میرے پاس NGK کی ہیں NGK کے آپ کو پتہ ہے پلگ بھی کافی مشہور ہوتے ہیں تو یہ سپیشلسٹ کمپنی ہے اس طرح کی چیزیں بنانے میں تو یہ آپ پر ڈپینڈ ہے کہ آپ کون سی یوز کرنا چاہے اگر آپ زیادہ پکا کام کرنا چاہتے ہیں بہتر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ NGK کی پلگ وائلز استعمال کر سکتے ہیں تو بس یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ان پلگ وائلز پر سمجھوتا نہیں کرنا کیونکہ اگر یہ لیک ہوں گی پاور لیک کر رہی ہوں گی کرنٹ سپلائی حراب جاری ہوگی تو آپ کی گاڑی ٹھیک ٹاک مسئلہ کرے گی مسنگ کرے گی فیول زیادہ کھائے گی اور آپ کی گاڑی بند بھی ہو سکتی ہے تو یہ دو تین پرابلمز ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایک اور کلٹس گاڑی کی ہیں یہ بھی اچھی کوالٹی کی ہیں آپ کو دیکھ کر ہی وقتی طور پر پہلے طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پلگ وائلز کے کس قسم کی ہیں تو ویسے بھی برینڈ بھی ہیں یہ NGK کا اچھا برینڈ ہے لیکن جو بھی ہو پلگ وائلز اچھی ہونی چاہیے آپ کو گرنٹی ہونی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے دیمج پری ہونی چاہیے تو قیمت میں اس کی بتانا ابھی تک آپ کو نہیں بتا سکا تو سپارک پلگز کی یہ اسلام آباد میں ہمارے 900 سے 1000 روپے کی NGK کی سزوک کی گاڑی کی پلگ کیبلز آپ کو مل جاتی ہیں تو اگر آپ ٹیوٹا کرولا میں یا کوئی دوسری گاڑی میں یوز کریں گے تو ان کی کیبلز کے پرائس میں تھوڑا سا فرق بھی ہو سکتا ہے تو ان شارٹ ہماری آج کی سٹوری کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی میں کچھ اس طرح کے پرابلمز آ رہے ہیں مسنگ کر رہی ہے یا بند ہو جاتی ہے تو آپ برائی مہربانی اپنی پلگ کیبلز کو چیک کر لیں ریپلیس کر دیں اور کسی بھی قسم کی مشکل سے بچیں اور اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس انفرمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کار گائز کے ساتھ اپنے ایڈرز پندوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ یہ انفرمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ شکریہ